جاپان کے دارالحکومت میں یومیا کیسز کی تعداد تقریباً ڈھائی ہزار تک پہنچنے کے بعد حکومت نے ٹوکیو سمیت چار علاقوں میں ایمیلنسی آید کر رکھی ہے حکام فروری کی اختتام تک ویکسین دینے کی مہم شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں نئے سال کی چھوٹیوں کے بعد کرونا انفیکشن میں بہت اضافہ ہوا ہے اور یہ صورتحال بہت شدت اختیار کر گئی ہے یونان میں دو ماہ کی بندش کے بعد ہزاروں پرائمری سکولز پھر سے کھول دیے گئے ہیں یوں ساڑھے آٹھ لاکھ بچوں کی کلاس رومز میں واپسی ہو چکی جبکہ پچاسی سال سے زائد عمر کے افراد کو ویکسین دینے کے تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے مگر نومیمبر سے ملک لاکڈاؤن میں ہے کوویڈ نائنٹین کے باعث چار ہزار سے زائد امواد پچھلے دو ماہ کے دوران ہوئی ہیں جرمنی میں اس وائرس سے چالیس ہزار امواد کے بعد چانسلور انجلہ مرکل نے اگلے چند ہفتوں کو مشکل ترین قرار دیا ہے صرف حالیہ دنوں میں سترہ ہزار نئے کیسز سامنے آئے ہیں لبنان میں پچیس روزہ لاکڈاؤن جاری ہے وبا کی وجہ سے ملک کے معاشی اور مالی بہران میں اضافہ ہوا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں مقامی کرنسی اسی فیصد تک گر چکی ہے افریقی ملک سینگال کے نوے فیصد کرونا کیسز صرف دو شہروں میں سامنے آنے کے بعد صدر نے وہاں کرفیو جبکہ ملک پھر میں امرجنسی نافذ کر رکھی ہے مجھے نو سے پانچ کرفیو کی منطق سمجھ نہیں آتی لوگ صبح زیادہ گھومتے پڑتے ہیں ٹرانسپورٹ اور فٹ پاتوں پر میسک پہنے بغیر ایک دوسرے سے رابطے میں آتے ہیں اقدامات کا احترام نہیں کرتے اس میں مزید سختی ہونی چاہیے امریکہ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق دنیا بھر میں کرونا انفیکشنز کی تعداد نو کروڑ سے زائد ہو چکی ہے